ہیلو فرنس ویلکم ڈو مائی چینل ٹوپ پرسنیلٹیز فرنس آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے صدی کے مہانائک امیتہ بچن کے بارے میں امیتہ بچن اپنے آپ میں ایک ایسی شخصیت ہے جو بھارت کے ساتھ ساتھ دیش ویدیشوں میں بھی پرسید ہے ہر ورک آدمی چاہے بچہ ہو یا بڑا سب ان کو بہت پسند کرتے ہیں ان کے انگنت چاہنے والے ہیں ان کے آدھا ان کے آواز ان کے ایکٹنگ کا ہر کوئی دیوانہ ہے یہی نہیں ان کا ویوار جو ہر کسی کے لیے ایک سا ہے اور یہ اپنے فینس کے لیے ہر رویوار سمیں نکال کر ان سبی سے ملنے اپنے گھر سے باہر آتے ہیں ان کو بولی ووڈ کا کنگ یا شہنشاہ تتھا مہانائک جیسی کئی اپادیاں دی گئی ہیں لیکن بولی ووڈ میں رہتے ہوئے ان کے کئی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ کئی سٹارز سے ان کی دشمنی بھی رہ چکی ہے انہیں ساتھ مین سٹارز کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گی ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے وینود خنہ جی کا وینود خنہ کے ساتھ امیتاب بچن کی لمبے وقت تک دشمنی رہی تھی ایک وقت تھا جب وینود خنہ ایک کے بعد ایک سوپر ہٹ فلمیں کر رہی تھے اور وے قد میں امیتاب کے برابر آنے والے تھے تب ہی سے دونوں کے بیچ بیواد پیدا ہو گیا اور دونوں نے کئی سالوں تک ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی تھی ان میں اگلا نام آتا ہے شترگن سینہ جی کا ستر کے دشک میں شترگن سینہ امیتاب بچن کے بڑے سٹار بن کر سامنی آئی اسی کارن دونوں کی دوستی میں درار آ گئی ایک انٹرویو میں شترگن نے بتایا تھا کہ کالا پتھر کے سیٹ پر کبھی مجھے امیتاب کے بگل والی کرسی آفر نہیں کی گئی شوٹنگ کے بعد لوکیشن سے ہوتل جاتے ہوئے کبھی امیتاب نے مجھے اپنی کار میں آنے کے لیے آفر نہیں کیا اگلا نام آتا ہے رشی کپور کا رشی کپور اور امیتاب بچن کا ویواد تو سب کو پتا ہے سال انیس سو تیہتر کے لیے بیسٹ ایکٹر کا فلم فیر اوورڈ رشی کو فلم بوبی کے لیے ملا تھا امیتاب کو امید تھی کہ یہ اوورڈ انہیں فلم زنزیر کے لیے ملے گا لیکن بعد میں کھلاسہ ہوا کہ رشی نے پیسے دے کر وہ اوورڈ خریدا تھا اور اسی کے چلتے دونوں کے بیچ درار آ گئی تھی اسی کڑی میں اگلا نام آتا ہے راجیش کھنہ کا کاکا کے نام سے پرسید راجیش کھنہ بھی امیتاب بچن کے دشمنوں کے لسٹ میں شامل رہی ہیں راجیش کھنہ کے اسٹارڈم کو امیتاب ہی ٹک کر دی رہی تھی اور اچانک سے امیتاب میں اس بات کی اگو آ گیا تھا کہ انہوں نے راجیش ویواد پیدا کر لیا تھا دونوں نے کئی سال تک ایک دوسرے سے بات نہیں کی اگلا نام ہے رندھیر کپور کا یہ ویواد تب پیدا ہوا جب کپور اور بچن پریوار رشتے دار بننے والا تھا رندھیر کپور کی بیٹی کرشما کپور کی شادی امیتاب کے بیٹے ابیشیخ سے ہونے والی تھی لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کی سگائی ہونے کے بعد بھی رشتہ ٹوٹ گیا اس کے بعد کئی سالوں تک امیتاب اور رندھیر کپور نے ایک دوسرے کا مو تک نہیں دیکھا تھا اسی کڑی میں اگلا نام ہے سلمان خان کا سلمان خان اور امیتاب بچن کی دشمنی بچن گھر کی بہو ایشوریا رائے کی وجہ سے شروع ہوئی تھی سلمان ایشوریا سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے خراب بیوہار کی وجہ سے ایشوریا رائے نے انہیں چھوڑ دیا اس کے بعد ایشوریا نے ابھی شیخ سے شادی کر لی تھی یہی سے دونوں پریواروں کے بیج بیوہار شروع ہوا تھا اگلا نام آتا ہے سنجدت کا سنجدت کے ساتھ امیتاب بچن کا بیوہار فلم خدا گواہ سے شروع ہوا پہلے فلم میں سنجدت کو رول دیا جانا تھا لیکن بعد میں سنجے نے یہ کہہ کر فلم کہنے سے منع کر دیا کہ وہ امیتاب کے فلم میں کام نہیں کریں گے اور یہی سے دونوں کے بیچ بیوہار کی شروعات ہوئی تھی یہ سبی سٹارز انڈسٹری میں امیتاب بچن کے کڑی ٹکر کے تھے انہوں نے ایکٹنگ میں بھی اپنا لوہا منوایا تھا اور امیتاب بچن کے ایک تگڑے کنپیٹیٹر کے روپ میں یہ ان کے سامنے تھے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ویشہ کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیں مست رہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلی چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں